آپ نے ایک مثال تو سنی ہوگی پنجابی کے ایک مثال ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ اٹھے آنا جائے تے فٹے مو گوڑے آندا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اپنی ہیلتھ کا خیال نہیں رکھیں گے وقت پہ جس طرح جس طرح آپ کے جسم کو خوراک کی ضرورت ہے اس کو وہ توانائی فراہم نہیں کریں گے تو پھر آپ بھی اسی طرح کہیں گے کہ اٹھے آنا جائے تے فٹے مو گوڑے آندا تو ہم نہیں چاہتے کہ آپ اس قسم کی بات کریں اور ہم بھی اس قسم کی بات کریں تو یہی سوچتے ہوئے کیونکہ جرمنی میں موسم سرما جو ہے وہ اس وقت اروج پہ ہے سوچا کیوں نہ عام گھروں میں ہر طرف ایسا ہوتا ہے کہ جب موسم سرما آتا ہے تو کوئی پینیاں بناتا ہے کوئی السی کی پینیاں بناتا ہے کوئی پنجیری بناتا ہے تو کیوں نہ ہم بھی بہت سارے ڈرائی فروٹ لے کے ساتھ بیسن کے ساتھ ایک پنجیری بنائیں جو کہ ہم موسم سرما میں استعمال کر سکے اس لیے کہ سردی میں آپ کو اس چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ اس طرح کھائیں تاکہ آپ کے جسم کو وہ تباہ نائی جو ہے وہ فراہم کریں تو اس وقت جی ہم ساری چیزیں لے آئے ہیں آج کے وی لاغ میں ہم دکھائیں گے آپ کو پنجیری تو آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں آپ جہاں بھی رہیں اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظوں آمان میں رکھیں اگر آپ تھنڈے ملکوں میں ہیں تو اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ جو ہیں وہ گرم رہیں پور سکون رہیں اور اگر کہیں آپ گرمی والے ملک میں رہتے ہیں تو پھر کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تھنڈا رکھے پور سکون رکھے یعنی دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ آپ کو خیر وافیت سے رکھے تو اس وقت جی میں موجود ہوں چیزیں میں نے ساری خرید لیاں آپ دیکھ رہے ہیں ایک جگہ بن رہا ہے دیسی گھی مجھے جو ایشن شاپ پہ خانم یا اس قسم کے کوئی بھی دیسی گھی کے ٹن ملتے ہیں یقین کریں ان میں ایک تیزی ایسی ہوتی ہے اس میں خوشبو انہوں نے اتنی تیز ڈالی ہوئی ہوتی ہے کہ اس سے مجھے بہت زیادہ سردرد ہوتی ہے تو ہم وہ استعمال نہیں کرتے جب بھی دیسی گھی استعمال کرتے ہیں ہمیشہ بٹر لاتے ہیں اور خود تازہ بناتی ہوں تو ہمارے گھر میں وہ استعمال ہوتا ہے آپ بھی چک کریے گا آپ کو بھی ضرور محسوس ہوگا کہ جو باہر سے ہم بنے وی دیسی گھی لیتے ہیں ان میں ایک محسوس قسم کی خوشبو ہوتی ہے جو کہ خامخواہ ہر ایک کے لیے تو نہیں ہے بہرحال مجھے وہ چڑھتی ہے اور مجھے خاصی ناغوار محسوس ہوتی ہے تو دوسری طرف دیکھیں جی چاروں گندے جو ہیں وہ ہم اس کو اس وقت درائی روست کر رہے ہیں جب یہ ساری آپ دیکھیں گے کہ اس طرح درائی روست ہو جائیں گی تو پھر ان کو کریں گے ہم گرائنڈ یہ بڑا مشکل ہے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آرام سے گرائنڈ ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ گرائنڈر جڑا ہے وہ تو بڑا درمیان چی جواب دے جانتا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ ہی یہ ہوا ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو ان کے بلیڈز وغیرہ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ مشکل سے گرائنڈ کرتے ہیں تو میں ایسا کرتی ہوں کہ پہلے وہ جو ہمارے وہ ہوتا ہے گھر میں جیسے نارمر ہم استعمال کرتے ہیں کونڈی جنڈا کہتے ہیں اس کو تو اس میں میں پہلے اس کو ہلکا ایسا جو ہوتا ہے تھوڑا ایسا کرش کر لیتی ہوں اس کے بعد جو ہے میں گرائنڈ کرتی ہوں اس کے بعد جی وہ کر کے سائیڈ پہ رکھ کے اب میں نے ایک طرف دیکھ رہے ہیں آپ پھول مکھانے جیسے کہتے ہیں وہ بھی ڈرائی روست کر رہے ہیں اس کے اندر وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے اس کے اندر سونف بھی کر لی اس کے بعد یہ تھا کہ جیسے جیسے چیزیں میں گرائنڈ کرتی جاؤں گی وہ آپ کو دکھاتی جاؤں گی یہ اس وقت بادام بھی ڈرائی روست کر رہی ہیں اس ساری چیزیں اگر آپ کا دل چاہے تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا ٹی سپون یا ٹیبل سپون جتنا آپ پسند کرتے ہیں بٹر کے اندر بھی اس کو روست کر سکتے ہیں تو یہ جتنے ڈرائی فروٹ ہیں میں ان کو ون بائی ون کر کے اس میں سونف بھی شامل ہے اب کر رہی ہوں میں اس وقت اخ روٹ یہاں بھی ہم اس کو کہتے ہیں والنوز تو وہ بھی ڈرائی روست ہی کر رہی ہوں اور یہ ہے کہ یہ جیسے جیسے آپ ڈرائی روست کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ آپ انہیں گرائنڈ کرتے جائیں اور پھر یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ میرے کچن میں ہر طرف اگر دیکھیں نا تو وہ میں نے آپ کو دکھایا نہیں چاروں سائیڈوں پہ یو کی شیپ میں میرا کچن ہے ہر طرف جو ہے وہ کھلارا پڑا ہے یعنی کہیں میں نے گرائنڈر رکھا ہے کہیں چوپر رکھا ہے تو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں جو ہے دھنیا بھی اس کے اندر ڈال رہی ہوں کچھ لوگ نہیں ڈالتے لیکن کچھ لوگ یہ ہے کیونکہ یہ سارے جو ڈرائی فروٹ ہوتے ہیں ان کی تاثیر جو ہوتی ہے وہ گرم اور خوشک ہوتی ہے تو ان کو منٹین کرنے کے لیے آپ اس میں زیادہ تر جو ہے وہ تھوڑا سا دھنیا بھی استعمال کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کے اندر پاپی سٹریٹ وغیرہ بھی استعمال کرتے ہیں یعنی خوشکاش استعمال کرتے ہیں وہ بھی جو ہے تھنڈی ہوتی ہے تو بعض دفعہ جو پنجیری بنانے والے ہوتے ہیں جیسے ہمیں یہ پنجیری کا ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک صدیوں سے چلا آ رہا ہے ہم اپنے دیکھتے رہے ہیں پہلے دادیوں کو نانیوں کو پھر یہ شفٹ ہوا ماں تک پھر یہ ہے کہ اب ہمیں جو کچھ سمجھ آتی ہے کہ ہماری ماں اس طرح بناتی ہیں ہم بھی اسی طرح بناتی ہیں کچھ چیزوں کے بارے میں ہمیں اگر علم نہیں ہوتا تو گھر والوں سے پوچھتے ہیں امی سے پوچھتے ہیں بڑوں سے پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا مقصد ہے تو پھر وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ ایکول رکھنے کے لیے تاکہ ان کی تاثیر بہت زیادہ گرم خوشک نہ ہو تو اس کے حساب سے یہ یہ چیزیں ڈالتی ہیں تاکہ ان کا بیلنس ہو اور کسی کے لیے بھی جو ہے وہ یہ ایسا نہ ہو کہ کھا کے بجائے فائدہ دینے کے الٹا نقصان ہو یعنی کہ بیلنس میں ساری چیزیں آپ نے لینی ہے اور بنانی ہے تو یہ دیکھیں ہم نے اب اس کے اندر جو ہے تل لیے تلوں کو بھی ہم نے اسی طرح جو ہے وہ ہلکا سا ڈرائی روست کر لیا اس کے بعد یہ ہم نے نکال لیا جی چاروں مگز تو یہ دیکھ رہے ہیں اس میں مختلف قسم کے بیج ہوتے ہیں تو یہ بھی ہم ہلکے ہلکے جو ہیں وہ ڈرائی روست کر رہے ہیں بہت زیادہ آپ نے ان کو بھوننا نہیں ہے بس اتنا ڈرائی روست کرنا ہے کہ ان کے اندر کوئی بھی نمی نہ رہے مقصد یہ ہوتا ہے ان ساری چیزوں کو ڈرائی روست کرنے کا کیونکہ پنجیری بنتی ہے تو یہ تھوڑی زیادہ ہی بن جاتی ہے یہ نہ ہو کہ یہ خراب ہو جائے تو آپ جب گرائنڈ کریں تو ان میں کوئی نمی نہ رہے پہلے اچھی طرح سے اسی لیے اسے ڈرائی روست کر رہے ہیں اس کے بعد ہم گرائنڈ کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں جس طرح جس طرح چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں بھون رہے ہیں اسی طرح میں ساتھ جو ہے وہ گرائنڈ بھی کرتی جا رہی ہوں لیکن جو چاروں مگز ہیں ان کو میں نے گرائنڈ پلکل بھی نہیں کرنا ان کو میں نے اس کے اندر ایز اٹیزی رکھنا ہے تو یہ تھوڑا سا اچھا لگتا ہے ایسے نہ کریں کہ ساری چیزوں کا پورڈرم نہ لیں تھوڑی سی چیزیں ایسی رکھیں کہ وہ بیچ میں سے جیسے کرنچی سا ہو نا وہ ایک اچھا لگتا ہے دیکھنے میں بھی اور کھانے میں بھی ذرا پنجیری لگے اس کے بعد باری آگئی ہے جی پستوں کی پستوں کو میں نے لائٹ سا جو ہے وہ ڈرائی روست کر لیا ہے اس کے بعد میں اس کو ہلکا سا گرائنڈ کروں گی زیادہ کرش نہیں کروں گی تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے روزینن یعنی جو میوہ جات ہیں ان کو بھی سارا ہلکا سا ڈرائی روست کیا ہے اس کے بعد ہم آگے بڑے ہیں تو آگے یہ ہے کہ اب باری آتی ہے مین کام کی یعنی بیسن کو پہلے میں ڈرائی روست کروں گی اس کے اندر ابھی تک میں نے کوئی بھی گھی وغیرہ شامل نہیں کیا کوئی دیسی گھی شامل نہیں کیا یعنی یہ سارے آپ دیکھ رہے ہیں ڈرائی فروٹ نکال کے میں نے ان کو اس طرح اس شیپ میں رکھ لیا ہے اب میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ بیسن کو ڈرائی روست کروں گی جب خوشبو آنے لگے گی اچھی طرح سے تو پھر اس کے اندر میں جو ہے وہ دیسی گھی آہستہ آہستہ کر کے اس کے اندر شامل کروں گی اگر آپ کے پاس چھوٹی لائچی ہے اس موقع پہ تو ضرور ڈالیں میرے پاس چھوٹی لائچی کا پاودر ہے میں نے وہ اس کے اندر ڈالیا وہ آپ کے پسند پہ اگر آپ پسند کرتے ہیں تو ڈالیں نہیں پسند کرتے تو مت ڈالیں جیسے ہی اچھی سی خوشبو پورے کچن میں آنے لگ جائے بلکہ بیسن کی بڑی اچھی سی خوشبو ہوتی ہے جب وہ بھونتا ہے تو آپ کے ارد گرد کو پتا چلتا ہے کہ بیسن جو ہے وہ بھون چکا ہے تو آپ اس کو نکالنے ایک بڑے سی کنٹینر میں میں نے تو اسی طرح کیا تھا کیونکہ چیزیں بہت زیادہ تھی اور پھر سارا کی سواب دید ہے میں نے براؤن شوگر اس میں شامل کی تھی لیکن میں نے پورڈر کی شکل میں لی تھی تو ساری چیزیں میں نے اس کے اندر شامل کر دی بڑے سی کنٹینر میں میں نے اچھی طرح سے اسے مکس کیا ہے تو مکس کرنے کے بعد یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس طرح باہر نکالا ہے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ آپ دیکھیں کہ اس قسم کی یہ ایک پوری مزے کی پنجیلی جو وہ تیار ہوگی آپ سوچیں کہ یہ کتنی ہیلڈی ہوگی کہ پوری سردیاں آپ اس کو آرام سے کھا سکتے ہیں میں نے تو کر لی ہے پنجیلی تیار اور یہ دیکھیں رکھ پی لیا ڈیلی کھانے کے لیے تو آپ بھی اپنے گھروں میں ضرور اس کو بنائیے اور اس کا بھرپور جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں اللہ حافظ and take care